لارڈو سپیکر کے غلط استعمال کی ایک نئی رویش اس وقت معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ شادی والے اپنے گھر میں رات کو میوزک چلاتے ہیں اور مائک اپنی چھتوں پر لگا کر پورے محلے والے کو ساری رات پریشان کرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے یہ لارڈو سپیکر کا ظالمانہ استعمال ہے اور کئی گناہوں کا مجموعہ ہے ایک تو گانے گانے ہی ہیں سب اسلام میں حرام ہیں اب اس کے بعد پھر گانے آپ گا رہے ہیں اس میں فضول خرچیں ہو رہی ہیں اور لاکھ لاکھ روپے دے رہے ہیں آپ گانے والوں کو مزید پریشانی یہ ہے کہ آپ مائک چلا کر کے پورے محلے والوں کو رات پر سونے نہیں دیتے ہیں اور سارے محلے والے بدعائیں دیتے رہتے ہیں چنانچہ ہم نے بھی سنا کہ صاحب اگلے دن صبح کو فجر کی نماز پر بڑی مشکل سے تھوڑے دیر کے لئے روکا گیا اس کے بعد آٹھ بجے تک ساری رات گا گا کر پھر بھی نہیں تھکتے ہیں اور آٹھ نو بجے تک آپ گانے چلتے رہتے ہیں یہ یاد اٹھنا چاہیے یہ لارس پیگر کا غلط غیر چل رہی استعمال ہے گانوں کے لئے سارے رات گا مائک چلانا اور اس طرح سے کہ لوگوں کو آرام میں خلل ہو پڑھنے والے پڑھ نہ سکیں عبادت کرنے والے عبادت نہ کر سکیں خود مجھ سے بھائی نے کہا کہ جی آج سالہ سال کے بعد میری تحجد کے نماز خراب ہو گئی وجہ اسے کہ ہمارے پڑھوس میں گانا رات بر چل رہا تھا اولا تو رات کو نیدی نہیں آئی پھر جب میں صبح اٹھاتا تحجد کے نماز پڑھنے کے لئے تو تحجد کے نماز کے دوران میں پڑھی نہیں پایا کیونکہ اتنا تیز مائک چل رہا تھا کہ میری ساری نماز جو ہے وہ خلل کا شکار ہو گئی ظاہر ہے جب اس کے آہیں بھر رہا ہوگا تو آپ کا یہ رشتہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے